بھارت نے ہر گھر ترنگا کے نام سے کمپین کا آغاز کر دیا ہے اور انہوں نے جمہو کشمیر میں سری نگر میں لال چوک پر سب سے اوچھا بھارت کا ترنگا لہرا دیا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھیں یہ تو ایک جب سے موڈی سرکار آئی ہے ان کا ایک نیا ہی اجنڈ ہے پاکستان کے خلاف اور خاص کر جمہو کشمیر کے خلاف جبکہ یہ موڈی سرکار ہے جو اپنے اوچھیت کرنڈوں کے ساتھ اپنے انڈیا کے ساتھ ان کو ملانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ پتہ ہے سب کو کہ وہاں کے لوگ وہ پاکستان کے ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے وہ محبت کرتے ہیں پاکستان سے یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب وہاں کے لوگ ہاتھوں میں انڈیا کا جھنڈا لے کر ریلیز نکالیں گے تو ہم کس بحاف پہ کہیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے ہیں وہاں کا بچہ بچہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں پراؤڈی انڈین مسلم ہیں کشمیر سے تو اچھا آپ کو پتہ ہے کہ چودہ پندرہ اگست آ رہی ہے پندرہ اگست کو لے کر بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اور انہوں نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہر گھر ترنگا کمپین کا آغاز کر دیا ہے اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں سری نگر کے لال چوک پر سب سے اونچا انڈیا کا جھنڈا یعنی کے ترنگا جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر ہیلو دوستو میں آپ کا ہوش آر بی سنس آج ہم دیکھیں گے کشمیر کے لال چوک میں جو ترنگا لہرائے گیا ہے اس کے بارے میں پاکستانی لوگوں کا کیا ریکشہ میں چلیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں سر پندرہ اگست کو لے کر بھارت میں تیاریاں جو ہیں وہ زورو شور کے ساتھ جاری ہیں بھارت نے ہر گھر ترنگا کے نام سے کمپین کا آغاز کر دیا ہے اور انہوں نے جمہو کشمیر میں سری نگر میں لال چوک پر سب سے اونچا بھارت کا ترنگا لہرائے گیا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھیں یہ تو ایک جب سے موڈی سرکار آئی ہے ان کا ایک نیا ایجنڈ ہے پاکستان کے خلاف اور خاص کر جمہو کشمیر کے خلاف جبکہ یہ جمہو کشمیر کا ایک جو ایشو چر رہا ہے جبکہ یہ ایشو اس طرح کا ایشو ہے کہ ابھی تک اقوام متحدہ نے اس کو کوئی یہ نہیں کہا گیا یہ پاکستان کا حصہ ہے یا انڈیا کا حصہ ہے جبکہ یہ موڈی سرکار ہے جو اپنے اوچیت کنڈوں کے ساتھ اپنے انڈیا کے ساتھ ان کو ملانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ پتا ہے سب کو کہ وہاں کے لوگ وہ پاکستان کے ہیں ان کا دل پاکستان کے لیے دلتا ہے وہ محبت کرتے ہیں پاکستان سے یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب وہاں کے لوگ ہاتھوں میں انڈیا کا جھنڈا لے کر ریلیز نکالیں گے تو ہم کس بحاف پہ کہیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے ہیں وہاں کا بچہ بچہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہیں پراؤڈی انڈین مسلم ہیں کشمیر سے تو آپ بتائیں پھر ہم کن لوگوں کے بحاف پہ کہتے ہیں جب کشمیری خود یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کا حصہ ہیں تو ہم کیسے کہتے ہیں پھر یہ بات نہیں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو لوگ اس طرح کی ریلی نکال دیا ہیں جو اس طرح کے انڈین فلیکز اٹھا آگے وہ نکال دیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ الہاق کرتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ وہ سارے وہاں کے جمعہ کشمیر کے ہیں سر میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے انڈویجولی لوگوں کے انٹرویوز کی ہیں ہمیں یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ جو آزاد کشمیر ہمارے اسے میں ہم کیا کر رہے ہیں میرے اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ وہ تو جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں انہیں کچھی کچھ حال زندگی دے رہے ہیں ہم آزاد کشمیر میں کیا کر رہے ہیں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ یہ سارے کچھ ہو رہا ہے دیکھو ان کی گورنمنٹ تو سوچ رہی ہے کہ میں ہم وہاں کی عوام کا دل جو ہے اپنے ملک کے لیے ان کو لائے گے وہ ہمارے ملک کے ساتھ دلاغ کر رہے تو ہمارے کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہے ہیں ابھی ریسنٹلی کیا ہو رہا ہے وہاں کی جو گورنمنٹ دی ان کو کس طرح ہٹایا گیا آپ کو پتہ ہے تو یہی تو ایشو ہے نا ہمارے حکمران ہی نہیں چاہتے ان کا اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے ان کے اپنے جو ان کے مقاسید ہیں اپنے انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ انہوں نے سب کچھ وہی کرنا ہے سر اگر ہم نے آزاد کشمیر کا یہ حال کر رکھا ہے جو آپ اپنی مو سے بیان کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کل کو جمہو کشمیر بھی آ جاتا ہے پاکستان کی سائٹ پہ تو ہم ان کا حال کیا کریں گے کیا وہ آنا چاہیں گے ایسے ملک کے ساتھ جہاں کی عوام دو وقت کی روٹی کے لیے آپس میں لڑ رہی ہو مر رہی ہو یہاں پہ لوگوں کے تنخواہ اتنی نہیں ہے جتنے کہ ان کے بجلی کے بھیلا رہے ہیں دیکھیں آپ تو جمہو کشمیر کی بات کریں اب ریسنٹلی پاکستان کی عوام کیا چاہ رہی ہے پاکستان کی یوت کیا چاہ رہی ہے وہ تو خود یہاں سے بھاگنے جا رہی ہے تو وہ کیسے کریں گے وہ تو بہت دور کی بات ہے نا ہم خود ابھی پاکستان کے حالات ایسے ہیں عوام کا یوت کا اس طرح کا حال کیا ہوئے سسٹرم اس طرح کا ہے ایڈوکیشن سسٹرم ہے ہیلتھ سسٹرم ہے اتنا خراب ہے بے روزگاری اتنی ہے لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں پھر سر ہم کس مو سے کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان جبکہ ہم پاکستانی پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے بدکشمتی ہے کہ ہمیں صرف جس ان ناروں کے پیچھے لگایا گیا ہم پچھلے ستر سال سے یہ نارے ہی لگا رہے ہیں ہم یہی طرح نہیں ہی سن رہے ہیں یہاں پہ اگر کوئی حق سچ کی بات بولتا ہے صحیح بولتا ہے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے کسی بھی طرح سے تو یہاں پہ کیا کرے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی کر سکتا ہے تو ایک اچھا کوئی لیڈر آتا ہے تو وہ کر سکتا ہے بتائیں ہمیں کشمیری چاہیے یا کشمیری زمین چاہیے ہمیں کشمیری چاہیے وہ لوگ چاہیے وہ زمین کا حصہ چاہیے وہ خودصورت لوگ ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہیں گے جب ہمارے حالات اچھی ہوں گے تو ہمیں وہ حالات اچھے کرنے ہیں میرا خیال ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں پر چھوڑ دینا چاہیے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں ہاں بلکل چھوڑنا چاہیے بلکل ایسے چھوڑنا چاہیے چودہ پندرہ آگست آ رہی ہے پندرہ آگست کو لے کر بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اور انہوں نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہر گھر ترنگا کمپین کا آغاز کر دیا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر یہ سب سے پہلے یہ ہماری فورم پولیسی کی ناکامی ہے سب سے پہلے کہ ہمارے جو جھوٹے دعوے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم کشمیر کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم نے ہر فورم پر جا کے بات کی ہے لیکن ان سب باتوں کا ان سب دعووں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب کام ہی نہیں ہونا کس چیز کا تو ہم کس چیز کے دعویٰ کرتے ہیں عوام کے سامنے اور عوام کو ہم نے گمراہ کیا ہے کہ کشمیر ہم لے لیں گے کشمیر ہمارا ہے اور اس کا ہمیں کوئی اس کا ہمیں کوئی عملی مظاہرہ نظر نہیں آتا کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے چاہے وہ کون سی گورنمنٹ ہو وہ پی ایم ایل این کی ہو وہ پی ٹی ای کی ہو وہ پی ڈی ایم کی ہو کسی کی بھی حکومت ہو ہم صرف باتوں کی حد تک ہی ہوتا ہے کام اور اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوتا انڈ پہ ہندوستان ہمیشہ ہم سے بازی لے جاتا ہے آگے تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بڑا امبیرسنگ مومنٹ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اپنا جو فلیگ کو ہرشت کیا وہ بڑا امبیرسنگ مومنٹ ہے پاکستانی عوام کے لیے سب کے لیے آپ کو بتا ہے ایک وقت میں وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہراتا تھا نریندر موڈی جب حکومت میں نہیں تھے تو انہوں نے وہاں پہ آ کر سپیش دیو تھی اور کہا تھا کہ یہاں پر ایک دن ترنگا لہر آئے گا انڈیا کا جھنڈا لہر آئے گا اور موڈی کی سرکار آنے کے بعد تب سے لے کر آج تک وہاں پر انڈیا کا جھنڈا لہر آ رہا ہے اور انڈیا پوری دنیا کو یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا ٹو ٹانگ ہے اور ان سے بیلونگ کرتا ہے ہم دعوے کرتے رہے گے اور وہ کشمیر لے گئے ہر بندہ اس چیز کو جانتا ہے اور اس بات کا علم جو ہے وہ ساری دنیا کو ہے یہ میں پھر یہ ترنگا ریلیز کیوں نکل رہی ہیں وہاں کے سٹورنٹ مقامی لوگ جو ہیں وہ ہاتھوں میں انڈیا کا جھنڈا لیے ہندوستان زنداباد کے نارے کیوں لگا رہے ہیں وہاں پر آزادی کی تحریک کو وہ سیلیبریٹ کیوں کر رہے ہیں یہ سب پروپگنڈا ہے یہ موڈی سرکار آنے کو پتا ہے جن طرح ان کا انفلوینس ہے ہر گورنمنٹ میں اور ہر سٹیٹ کے ساتھ ان کے جس طرح کے ریلیشنشپ ہیں یہ ان کے لیے کوئی کرنا مشکل کام نہیں ہے سر ان کے ریلیشنشپ تو پھر مسلم ممالک کے ساتھ بہت اچھی ہیں سوائے پاکستان کے تو پھر وہ انٹی مسلم کیسے ہوئے انٹی مسلم وہ اپنے کنٹری میں دیکھیں ہیں جس طرح وہ سکھوں کے ساتھ دوسری کمیونٹی جو ہیں وہاں کی جو برادری ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف میں دو تین پہلے نیوز دیکھ بھی رہا تھا کہ ایک ٹرین اٹیک میں انہوں نے بندوں کو وہاں پہ شہید کیا ہے اب وہ مسلمان تھے بچارے ان کا قصور سے بھی گئی تھا کہ وہ مسلمان تھے تو یہ سارا فیشس مومنٹ جو نریندر موڈی کی ہے یہ ساری خلاف جائے ہی اسی کے لیے لی ہے وہ پرپر پلانے کے لیے ہم پسند لوگ تو پھر ہر جگہ ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ایسی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو ماینورٹیز کے ساتھ کی سب کچھ کرتی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل لیول پر ہمارا بھی کوئی بہت اچھا ایمیج نہیں ہے ہم تو دہشتگرد ملک کے نام سے جانے جاتے ہیں لیکن اس کا ایمیج ہم نے کافی حد تکہ بہتر کیا ہے آپ بات کریں کشمیر کو آزاد کروانے کی تو میں آپ کے انفرمیشن میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ کشمیر کے لوگوں کے لیے مودی سرکار نے جتنی ڈیویلپمنٹ کر دی ہے وہاں پر آئی ٹی ہافز بن رہے ہیں ایجوکیشن کا نظام بہت اچھا ہے ہیلس کا سیکٹر آپ دیکھیں فائیو جی سرویسیز وہاں آ چکی ہیں ایمیزون کی فلوٹنگ سرویسیز تک وہاں پر آن ہو چکی ہیں اور یقین کریں وہاں پر ہر سال جو ہے میگا جاپ فیر ہوتا ہے جہاں پر بڑی بڑی کمپنیز کے لوگ آتے ہیں اور وہاں کے کشمیریوں کو جوبز دیتے ہیں پنجاب سے زیادہ خوشحال ہو گیا کشمیر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ہمارے پر دعا کا اختیار ہے کیونکہ وہ نہیں آنا چاہتے بس وہ بس پھر وہی چلے سچے ہی ہیں پھر ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یار یہاں پیانے کے کیا کرنا ان کو تو اپنا نہیں ہے کچھ وہ کہتے ہیں ہماری فکر چھوڑو اپنی کرو یہ بھی ایک پھر آئینہ ہے ہمارے سامنے کہ ہم اصلیت کو پہچانے اور سمجھیں چیزوں کو کیونکہ اینڈ آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کس مومنٹ پر کیا چیز بدل جائے اس میں نہ آپ کا قصور ہے نہ میرا قصور ہے قصور اس بات کا ہے کہ ہمیں سچائی سے واقف کروائے نہیں رکھا جاتا ہمیں سچائی بتائی ہی نہیں جاتا آگست آنے میں کچھ دن باقی ہیں لیکن بھارت میں ہر گھر ترنگا کمپین کا آغاز ہو گیا ہے اگر ہم بات کریں خاص کر جمع کشمیر کی تو سیری نگر میں لال چوک پر سب سے اونچا انڈیا کا جھنڈا انڈیا کا ترنگا لگا دیا گیا ہے کیا کہیں گے آج انڈیا پوری دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب ہو گیا ہے بلکہ آج سے پہلے بھی جتنے انڈیا وہاں پر کام کر رہا ہے انڈیا کشمیر جو ہے وہ انڈیا سے بیلونگ کرتا ہے اور کشمیر انڈیا کا آٹوٹ آنگا ہے کیا کہیں گے آپ مہم اس پہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن سیدھی سی بات کہیں تو انڈیا ہمارے سے ہر شعبے میں آگیا ہے اگر ہم ڈیویلپمنٹ کی بات کریں تو انہوں نے جب بھی کوئی بھی کام ہوا ہے کشمیر سے ریلیٹڈ اور کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ انہوں نے ہمیشہ دو سٹیپ فورڈ لیئے انہوں نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا ہے اور ہمارے جو یہاں پر ہمارے جو بڑے بڑے منسٹرز ہیں یا جو ہمارے پرائم منسٹرز ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا سوائے باتوں کے وہ باتیں کرتے رہے اور جو انڈیا ہے انہوں نے یہ اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے وہاں پر اپنا ترنگا لے رہا دیا ہے اب وہ دن دور رہی کہ بہت ہی جلد وہ لوگ آہستہ آہستہ کشمیر پر قبضہ بھی کر لیں گے اور ہمارے سیاستہ دان آپس کی لڑائیوں جھگڑوں میں علجے رہیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ خاطرخواہ کر سکیں گے سر کشمیر پر قبضہ کرنا تو دور کی بات ہے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ خود جب ایلو سی کے اس پار دیکھتے ہیں اور انہیں جب ڈیویلپمنٹ نظر آتی ہیں تو وہ انڈیا کے ساتھ خود بھی الہا کرنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ آپ گلگت بلدستان کو دیکھ لیں آپ بلوچستان کو دیکھ لیں وہ پاکستان میں آ کر کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے ان کا حال کیا کر دیا ہے بلکل جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں ایسا ہی ہے اور دوسری بات یہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ جیسے آپ نے کشمیر کا قائد کشمیر تو الک بات ہے جو اب یہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے اگر میں اپنی بات بھی کروں تو میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں اگر یوٹیوب دیکھ لیں اور ان کی جو سوچل ویب سائٹ جو بھی دیکھنے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ یا یوٹیوب دیکھ لیں ہمارے یہاں پر پاکستان میں یوٹیوب کا ایک اوفیشل جس کو کہتے ہیں آفیس موجود نہیں ہے جہاں پر اگر کوئی مسئلہ ہو جائے بندہ بات کرے وہاں پر پورے کا پورا فین فیسٹ ہوتا ہے ان کا اپنا یوٹیوب کا اور باقی بھی اگر جو بھی چیزیں بات کریں تو وہاں پر وہ ڈیویلپنٹ میں بہت آگئے ہیں کشمیر کی آپ بات کر رہی ہیں یہاں کی پاکستانی عوام آپ دیکھ لیں پچھلے ایک سال کے اندر پاکستان سے باہر کتنے لوگ موو کر چکے ہیں آٹھ سے نو لاکھ پڑے لکھے نوجوان چلے گئے ہیں انکری پاکستان کے لوگ بھی یہ چاہیں گے کہ پاکستان کو چھوڑا ہم لوگ باہر موو کر رہے ہیں جو پاکستان کی حالات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم کشمیر ڈیزرف کرتے ہیں میں اگر دل کی بات پوچھیں تو دل تو یہی کہہ گا بلکل ڈیزرف کرتے ہیں لیکن جو ہمارے عمال ہیں یا جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں بزاہر اون گراؤنڈ پریکٹیکل ہم کچھ بھی نہیں کر رہے سوائے باتوں کرنے کہ مطلب میں کہوں گا کہ نواز شریف برو رہا ہے نواز شریف کہہ گا امران برو رہا ہے امران بلیم گیم چل رہی ہے بزاہر پریکٹیکل کچھ بھی نہیں اور اون گراؤنڈ کوئی کام نہیں ہو رہا اور وہ لوگ کام پہ کام کی جا رہے ہیں ہم لوگ صرف باتیں کر رہے ہیں انہوں نے ریسینٹلی اگر بات کرنے تو انہوں نے اپنی بی ایم ڈیو گار انوینٹ کی آپ کو پتا ہوگا لیکن ہمارے صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ بارڈر جب واگا بارڈر پر جب تقریب ہوتی ہے ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے جو فوجی ان کی ٹانگ اوپر جا رہی ہے اور ان کے فوجی کی ٹانگ آج بھی نیچے ہے اس بات تو ہم اس بات پر بھی خوش نہیں ہونے والے کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ اگست کا مہینہ ہے ہمارے لوگ بارڈر پر جا ہی نہیں رہے مجھے بتائیں اگست کے مہینے میں جتنا رش بارڈر پر ہوتا ہے اتنا مل ہی نہیں رہا انڈیا کی سائٹ پر اگر دیکھیں تو غدر ٹو مووی ریلیز ہوئی ہے اس کی پرموشن کے لئے سنی دیول جو ہے وہ بارڈر پر آیا وہاں پر آخر انہیں ہندوستان زنداباد کے نعرے لگائے اور یہاں پر ہمارے چار آرمی آفیسر تھے پبلک تھی ہی نہیں جی میں بلکل ایسے ہی اور جو پبلک تھی بھی نا تو وہ بھی آرمی آفیسر جو تھے ان کے اپنی فیملیز تھی کچھ ان کے ریلیٹیو تھے اور مطلب شرم سی آ رہی تھی چودہ اگست ورنہ آپ اس سے پچھلے سال کی چودہ اگست دیکھ لیں وہاں پر کتنی عوام تھی کیا جوش و خروش تھا لیکن اس مرتبہ کچھ بھی نہیں تھا اور رن قریب جو اب جیسے نیکسٹ آئے کی فورٹین آغسط تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ جو آفیسر کی فیملیز تھی وہ بھی جائیں تو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس کا مطلب مقصد ہی اور بنا بھی اس طرز پر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن ہم سب کچھ بھول گئے صرف اس کی چیز کے پیچھے پڑھیں کہ میری کرسی میری حکومت مجھے نہیں لگتا ہم نے کشمیر کے لئے کیا لڑنا ہے ہم تو آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے ملک میں عوام جو ہے دو وقت کی روٹی کے لئے لڑ رہی ہے ہم لوگ اپنی عوام سے مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہاں پر لوگوں سے انٹرویوز کرتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جھنڈا نہیں لینا ہمیں روٹی چاہیے ہم پانچ سو روپے کا جھنڈا لے کر چودہ گز پہ کیا کریں ہمارے گھر میں جب روٹی کے لالے پڑے چالیس کروڑ کا جھنڈا بنا رہے ہیں آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کے بعد ہم لوگ چالیس کروڑ کا جھنڈا بنا رہے ہیں کہ ہم نے بارڈر پر اپنا پرچم انڈیا کے پرچم سے اونچا رکھنا ہے صرف کسی خاربازی میں بلکل پرچم کی بات ہے پرچم اونچا کرنا ہے لوگ دیکھیں گے لوگ خوش ہوں گے بار لوگ بولیں گے یہ تو انڈیا سے زیادہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن در حقیقت کہانی بلکل اس کے برقس ہے جھنڈا اونچا جا رہے ہیں فوجی کی لات اوپر جا رہی ہے صرف انہی چیزوں میں ہم لوگ پھنچ گئے میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے حر ویقتی کو دینا چاہتا تو ویڈیو دیکھ کر ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ دونوں دیسوں کے حالاتوں میں کیا انتر ہے اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کے دھرو جرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کومنٹ اور سسکرائب کرنا نہ بولیں دھنوات جائے ہند